سفلتہ کچھ آسادھارن وقتیوں کو ہی مل باتی یہ بھاونا ہم میں سے کئی لوگوں کے من میں بیٹھ چکی کئی تو اپنی آسفلتاؤں کے لیے سادنوں کی آبھاؤں کے بات کرتے ہیں اور کئی ترہ ترہ کے بہانے بناتے ہیں لیکن کبھی ہم نے سوچا ہے کہ جو سفلتہ کے پرچم لہراتے ہیں ان میں کیا خاصیت ہوتی وہ اس لیے سفل ہوتے ہیں کیونکہ بڑے سپنے دیکھتے ہیں اور انہیں پورا کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں آئیے جانتے ہیں ایک ایسی سکشیت کے بارے میں جن کو بھارت کے رت نہ ہونے کا درجہ پرابت ہے اور لاکھوں کروڑوں ہندوستانیوں کے لیے ایک پرنا کا استروت ہے جی ہاں آج ہم بات کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں اول پاکیڑ جینول آبدین عبدالکلام جی کے بارے میں آئیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو دیش کے گیارہوے راستپتھی اور دنیا میں مسائل من کے نام سے پرشد عبدالکلام کا جن 15 اکٹوبر 1931 کو دھنوشکوڑی گاؤں میں ایک مدھیم ورگی مسلم پریبار میں ہوا تھا ان کے پتا جینول آبدین نہ تو زیادہ پڑے لکھے تھے اور نہ ہی پیسے والے ان کے پتا مچھواروں کو ناو کرائے پر دیا کرتے تھے عبدالکلام سنیوکت پریبار میں رہتے تھے ہم میں سے زیادہ تل لوگوں کی شکایت یہ ہوتی ہے کہ پرشتتیاں انکول نہیں ہیں پاریوارک پرشتتی ساتھ نہیں دیتی ماتا پتا کی آمدنی اتنی نہیں ہے کہ وہ ہمیں پڑھا سکے مجھے یہ سب باتیں بڑی بیمانی سی لگتی ہیں اور ممکن لگتا ہے وہ سب جو کیا جانا چاہیے کلام صاحب بھی کہا کرتے تھے اس سے پہلے کہ میں چاہوں کہ کچھ ہو جائے ضروری یہ ہے کہ میرے اندر اس کی پوری شدت سے خواہش ہو اور یقین ہو کہ وہ ضرور ہوگا پریوار کی سدسی سنکھیا کا انمان اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ سویم پانچ بھائی اور پانچ بہن تھے اور گھر میں تین پریوار رہا کرتے تھے عبدالکلام کے جیون پر ان کے پتہ کا بہت بڑا پروہ پڑا وہ بھلے ہی پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن ان کی لگن اور ان کے دیئے سنسکار عبدالکلام کے بہت کام آئے ان کا سبنا تھا کہ وہ بھارتی وائیو سینہ میں فائٹر پلین کے چالک یعنی پائلٹ بن سکے پرنتو یہ پونڈ نہ ہو پایا پر پھر بھی انہوں نے ہار نہیں مانی کئی بار جیون میں ملی ہار میں ہم حتاس ہو جاتے ہیں اور قسمت کو کوسنے لگ جاتے ہیں ایسا لگتا ہے مانو سب ختم ہو گیا ہو اور پھر ززبہ کم ہو جاتا ہے کلام صاحب نرازت ہوئے لیکن رکے نہیں چلتے گئے اسی دوران رشی کیس میں وہ سوامی شیوانند سے ملے اور انہیں اپنی ناکامیابی کے بارے میں بتائے تو انہوں نے جو کہا وہ جادوی شبد تھے انہوں نے کہا خواہش اگر دلو جان سے نکلی ہو بھوٹر ہو اس میں شدت ہو اس میں کمال کی الیکٹرمیگنٹک شکتی ہوتی ہے دماغ جب سوتا ہے تو وہ رات کی خاموشی میں باہر نکل جاتی ہے اور صبح وہ کائنات برمھانڈ کے ستاروں کی گتی رفتار کو اپنے ساتھ سمیٹ کر دماغ میں واپس لے آتی اس لیے جو سوچا ہے اس پر وشواس رکھو وہ اوشے ہوگا سورج فل لوٹے گا صبح فر ہوگی ہم جو سوچتے ہیں وہے نہیں ہو پاتا تو ہم اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں وہ اندر کی شکتی کم سی ہو جاتی لیکن یدی خود پر یقین برقرار رکھیں تو وقت جرور کروٹ لے گا شکشہ اور شکشک کا بہت ہی مہدپور گردار ہوتا ہے ہمارے جیون کی نیو رکھنے میں جس کو ہم کئی بار درکنار کر دیتے ہیں خود کو دنیا سے الگ چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں کلام صاحب کہا کرتے تھے میں اپنی تعلیم جاری رکھوں گا چاہے وقت کچھ بھی ہو یا کیسی بھی پرشتتی ہو اور وہ ہر سکش سکشک ہوتا ہے جس سے آپ کچھ نہ کچھ سیکھتے ہو ان کا علیک اپنے جیون کی کامیابی میں ضرور کرنا چاہیے کلام صاحب کہا کرتے تھے میرے پہلے سکشک تھے میرے ابباجان جن سے میں نے دیانداری اور سلف ڈسیپلن سیکھا اور ماں سے اچھائی پر یقین کرنا اور رحم دلی ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے کچھ سماجی آردھک حالاتوں سے ضرور اثر انداز ہوتا ہے اور کچھ اپنے جذباتی ماحول سے اور اسی کے انسار اس کی فطرت ہوتی جو اس کے آنے والے کلکا ندھرن کر رہی ہوتی ان کے ایک چچیرے بھائی سمسود دین اور ان سے پندرہ سال بڑے جلال الدین نے بھی ان کے جیون میں ایک اچھے سکشک کی بھومی کا نبھائی کلام صاحب کہا کرتے تھے زندگی میں کامیاب ہونے اور نتیجے حاصل کرنے کے لیے تین طاقتوں پر کابو پانا بہت ضروری ہے خواہش یقین اور امید ہم خواہش تو کرتے ہیں اور اسے پانے کی زدو زہد میں لگ جاتے ہیں اس میں ادبود انرجی ہوتی ہے نیا رچنے کی لڑنے کی اگر ہماری خواہشوں کی بنیاد یقین اور امید سے رکھی گئی ہو تو ان کا پورا ہونا تیہ ہے کئی ساری اپلپنیاں سادہ جیون ہارڈ ورک سمپلی سٹی اور وانی میں مدھرتا لیے دیش کو نئی بلندی تک پہنچا کر ڈاکٹر ای پی جب کلام کا ایک انتی آترہ پر نکل گئے کلام صاحب کا پورا جیون دیش کو سمر پر تھا وہ کہتے تھے جب کہیں کوئی دور میرے بارے میں یا میری اچیویمنٹ کے بارے میں پڑھ رہا ہو یا سن رہا ہو تو میں چاہتا ہوں کہ اتنا تو میں کر پایا ہوں کہ ان کی دبی ہوئی اکمشاؤں کو پر لگ جائیں اور وہ ساری سیماؤں پریشانیوں دکھ تکلیفوں کو لانگ کر اپنے مقام تک پہنچ جائے ایسے بہت سارے ویڈیوز میں آپ تک پہنچ رہوں گا بنا رہوں گا ایسی بہت سار انسپریشنل قویتائیں سنا رہوں گا لوگوں کے زیون کے بارے بتاتا رہوں گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا اور اس ویڈیو کو لائک بھی کیجے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجے گا پھر ملتا ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ سبھی کا دھنی واض